بیوی کے مرنے کے بعد حق مہر معاف ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو کیا وہ حق مہر اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا ہے یا یہ حق مہر کہاں کس کو اور کب دینا واجب ہے یہ وضاحت فرما دیں میراج انساری لکھنو سے دیکھیں حق مہر معاف نہیں ہوتا اگر بیوی نے معاف کیا ہو تو معاف ہوگا معاف نہیں کیا تو معاف نہیں ہوتا تو اگر زوجہ محترمہ آپ سے پہلے دنیا سے چلی جائیں جو کہ کمی ایسا ہوتا ہے تو پھر مہر جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے یعنی آپ کی وائف کا مثال نہیں دینی جائیے اللہ ان کو حیات دے کسی کی بھی وائف دنیا سے چلی جائے تو جو مہر ہے پھر وہ اس میں وراست جاری ہوگی اور وراست ایسے جاری ہوگی کہ بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہوتا ہے بیوی کی جائداد میں یعنی اگر اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ ہوتا ہے تو پچیس فیصد اس میں سے شوہر اپنے پاس رکھ لے پچھتر فیصد بیوی کے وارثوں کے یعنی اس کی اولاد کو اور والدین کو دے دیں تو یہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو قریب دارالحفتہ سے مفتیان اکرام سے وارثوں کی پوری ڈیٹیل لکھے مسئلہ پوچھ لیا جائے یعنی بیوی کے مرنے کے بعد حق مہر ماف نہیں ہوتا بلکہ بیوی کے وارثوں کو دینا پڑتا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین راضی نہیں کیا کروں میں نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور آپ کا بیان سن کر میرا یہ جذبہ بنا ہے کہ سنت کے مطابق چار شادیاں کروں سبحان اللہ ابھی دوسری کا ارادہ ہے لیکن والدین رضا مند نہیں ہے اس میں میری رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں اور اگر آپ کوئی بھی اچھا نیک شریف سا رشتہ بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی زیاؤلہ خان جھنگ سے میں تو رشتے مشتہ نہیں کراتا بھائی دیکھیں والدین راضی نہیں ہے محبت سے سمجھائیں ان کو منائیں نہیں راضی ہوتے تو والدین جیسے ایک شادی سے اولاد کو نہیں روک سکتے اگر بچہ اپنے لڑکا اپنے خرچے پہ کر رہا ہے گھر بھی الگ سے لے کے دے رہا ہے تو جیسے ایک سے نہیں روک سکتے تو دوسری تیسری سے بھی روک نہیں سکتے تو اگر آپ الگ گھر لے کے بلکل الگ جگہ پہ بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں اور خرچہ بھی آپ ٹوٹل اس کا خود اٹھائیں گے تو پھر والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ والدین قرض کے پیسوں پر زکاة دی جائے گی اگر ہم نے کسی کو لون دیا ہوا ہے اور اس کو ایک سال سے زائد ہو گیا تو کیا ہمیں اس پر زکاة دینا ضروری ہے یا اس پر زکاة نہیں ہے زین کراچی سے جی اگر قرض واپس ملنے کی امید ہے تو اس پر زکاة دینا لازم ہے کیا کوئی نام بھاری بھی ہوتا ہے زین صاحب کراچی سے نہیں نہیں کوئی بھاری بھاری نام نہیں ہوتا کسی کو سلام کرنا کب ممنوع ہے کیا کوئی بندہ عبادت کرتے ہوئے کسی شخص کو سلام کر سکتا ہے جیسے وضو کرتے وقت تسبیح پڑھتے وقت قرآن مجید پڑھتے وقت یا دیگر عبادت کرتے وقت وضو کرتے ہوئے تو کر سکتے ہیں سلام لیکن نماز پڑھ رہے تلاوت کر رہے تو نہ کریں یہ محمد ارشد نے پوچھا ہے